بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی الى رسول اہل کریم ام آباد میرے محترم وزرگو اور دوستو اسلام بہینو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ کا خادم شیخ خوکر آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج کا جو موضوع ہے کہ ہم چیرہ کو کیسے خوبصورت اور نورانی بنا سکتے ہیں عرض ہے چیرہ انسان کا جسم میں ایک خاص مقام ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے بنایا ہے ساری مخلوق میں انسان کا چیرہ خوبصورت ترین ہے فیس ایز اینڈیکس او مائنڈ چیرہ انسان کے اخلاق کی اقاسی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ولی کی یہ علامت ہے کہ جسے دیکھ کر اللہ یاد آئے چند واقعات ارض ہیں سید عامل شہید بریلوی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے تھے جب دین کی بات فرماتے تو آپ کا قیمات سن کر آپ کا چیرہ دیکھ کر مسلمان ہو جاتے آپ کے چیرہ مبارک پر اتنی تاثیر تھی چیرہ پرنور تھا ایسے ہی سید حضرت انول شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ اتنے حسین تھے کہ ایک سکھ نے آپ کو دیکھ کر کہا جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا حسن دیا ہے تو آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا کیا عالم ہوگا کئی ہندو سکھ فقط آپ کا چیرہ مبارک دیکھ کر مسلمان ہو جاتے تھے ایک دفعہ شاہ صاحب کو ایک ریلوی اسٹیشن پر ایک ہندو ملازم ملا اس نے کہا کہ حضرت آپ سچے معلوم ہوتے ہیں آپ کا مذہب سچا معلوم ہوتا ہے چونکہ کسی جھوٹے کا چیرہ ایسا نورانی نہیں ہو سکتا مجھے کلمہ پڑھا دیجئے شاہ صاحب نے اسے کلمہ پڑھا دیا شاہ صاحب باعمل حافظ حدیث بہت بڑے فقی تھے مر فاروق کے زمانہ میں داہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہو اور حضر خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہو دو صاحبی وہ بہت حسین تھے حتیٰ کہ مدینہ منورہ میں مرد اور عورتیں ان کو دیکھنے کے لیے بات دفعہ جس گلی میں تھے وہ گزرتے تھے کتار بنا لیتے تھے لہذا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے ان کو بلایا اور اپنا چیرہ چپانے کی حدیعت فرمایا چیرہ پر مال پیڑ لیا کریں ایسا نہ ہو کہ عورتیں اب فتنہ میں مبتلا ہو جائیں آئیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چیرہ مبارک کا کیا کہنا اللہ اکبر حسن یوسف دم عیسی ید بیضہ داری آچ خوبان ہما دارن تو تنہا داری حسن یوسف مشہور ہے دم عیسی مشہور ہے آدم فرماتے رکیہ کرتے تو اندوں کو بینائی مل جاتی برس کی بیماری والے صحیح ہو جاتے مردہ زندہ ہو جاتے ید بیضہ داری اور موسیٰ علیہ السلام اپنا دست ہاتھ اپنے بغل میں دبا کر باہر نکالتے تو وہ چوندھوی رات کے چاند کی طرح چمکتا تھا یا رسول اللہ یہ سب مشہور ہے لیکن جتنی حسن کی یہ کار فرمائیاں باقی انبیاء میں موجود ہیں سانے جہان میں ہیں آپ ان سب کو ملا کر بھی اس سے آپ زیادہ خوبصورت اور خسین ہیں حسن حسن یوسف دم عیسیٰ جد بیضہ داری آنچ خوبا ہما دارن تو تنہ داری آئیے چند اداویر سنیں نمبر ایک باب حضور رہنے کی کوشش کریں نمبر دو پانچوں وقت نماز باجمات اور تحجد صلات ادا کریں نمبر تین سجدہ میں سات مرتبہ سبحانہ ربی یا العالی سبحانہ ربی یا العالی کہیں نمبر چار حلات طیب آمدنی سے حلات طیب کھانا کھائیں نمبر پانچ صغیرہ گناہوں سے بھی پرہیز کریں اخر ہو جائے فوراں توبہ کریں جو کہ گناہ سے دل میں سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے جس کا اکس چیرہ پر ظاہر ہو جاتا ہے اور چیرہ بے رونک بے نور ہو جاتا ہے نمبر چھے جتنا دل گناہوں سے پاک ہوگا اتنا آپ کا چیرہ ببارک منبر ہوگا نمبر سات جتنا دماغ گناہوں کی سوچ سے پاک ہوگا اتنا ہی آپ کا چیرہ منبر ہوگا نمبر آٹھ فجر اور اشاقی نماز کے بعد یا نورو یا نورو یا نورو اکیس مرتبہ اللہ نور السماوات والأرض اکیس مرتبہ اور ضرور شیف آقا پر صلی اللہ علیہ وسلم پر سو مرتبہ آپ پڑھ پڑھ پالی پر دم کریں اور پیئیں اور ہاتھوں پر دم کر کے اپنے چیرہ پر آپ مل لیں نمبر نو اپنے دل کو کینہ بغض دشمنی سے پاک رکھیں کیونکہ ان بد صفات کی نحوست سے چیرہ پور نور نہیں رہتا ان کی نحوست چیرے پر ظہر ہوتی ہے لہٰذا رہات سونے سے پہلے سب کو معاف کر کے سوئیں نمبر دس چیرہ کو مسکرار سے مزیر رکھیں مسکرانا شکر کی علامت ہے مسکرانا سے صدقہ کا سوا ملتا ہے جب خامد اپنی بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے یا بیوی اور بیوی اپنے خامد کو دیکھ مسکراتی ہے اللہ تعالیٰ کی ذاتے کو دوسر دونوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں اور دونوں پر رحمت نازل ہوتی ہیں اس سے آپ سے محبت اور پیار بھی پڑتا ہے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بال ایمان کرے آمین یاد رہے چیرہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دست مبارک سے بنایا ہے اس لیے روز ہمارا آخری وقت مسکراتے ہوئے لائے یعنی خاتمہ بال ایمان کرے نشان مرد مومن بات و گو یم عرضہ فارسی کا شعر ترجمہ کر دوں گا نشان مرد مومن بات و گو یم چو مرگ ات بسم بر لب او کیا آپ کو میں نے مرد مومن کی نشانی نہ بتاؤ موت کے وقت جب اس کو موت آتی ہے تو وہ مسکراتے ہوئے بہت آتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں آخری وقت بھی مسکراتے ہوئے دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh